کوئی بھی ہمارا موقع ہے نا تو اسلام نے اس پر کچھ تعلیمات دی ہیں اگر آپ کو اللہ بیٹا دیتا ہے بیٹی دیتا ہے تو اس کا حقیقہ کرنا ہے دوسروں کو کھانا کھلانا ہے اگر اللہ نے شادی کا موقع دیا تو سنت ہے ولیمہ کرنا ہے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اگر بڑی عید کا موقع آیا ہے تو قربانی رکھ دی گئی ہے آپ گوشت کریں گے اس کا ایک حصہ رشتہ داروں کو دیں گے ایک حصہ غریب نادار لوگوں کو دیں گے اور عید کا موقع آیا تو صدقہ فطر رکھ دیا گیا چھوٹی عید پہ اور صاحب نصاب پر زکاة بھی فرض کر دی گئی جو بالعموم رمضان میں ہی دی جاتی ہے رمضان میں زیادہ تر مسلمان دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بھی جوڑتا ہے وہ اکیلے خوشی نہیں منا رہا وہ دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیوں کو جوڑ رہا ہے غریب کو کھانا کھلا رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت بڑی ملعون ہے وہ بڑی لانت وال دعوت ہے کہ کس نے دعوت پکائی اور صرف امیروں کو دعوت دی جائے غریبوں کو نہ دی جائے سیاسی افطاریاں کرائی جائیں اور ولیمے پہ بھی اگر اپنے بیٹے کے بلایا جائے تو امیر امیر لوگوں کو سیاسی لوگوں کو بڑے لوگوں کو دعوت دی جائے دعوت تو خیر والی وہ ہے جس میں چھوٹا بڑا امیر غریب سب شریک تو عید کے موقع پر بھی یہ ضروری تو نہیں کہ ہم چھے جوڑے ہی بنوائیں تین جوڑوں سے بھی گزارہ ہو سکتا ہے اس طرح بھی تھ چھوڑی توجہ کر لیں کہ جس گھر کے اندر ایک جوڑا بھی خریدنا مشکل ہے یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ دس جوڑے ہی خریدے جائیں دو پہ بھی گزارہ ہو سکتا ہے تین جوتے لینے کی بجائے ایک سے بھی عید گزر جاتی ہے لیکن تھوڑی سی توجہ کر غرابا کے طرف بھی کر لی جائے مساکین کے طرف یہ کل پر سو خبر آ رہی ہے کہ ہمارے پنجاب میں ایک ایسا شہر بھی ہے جس میں باپ نے صرف اس لیے اپنے بچے نہر میں پھینک دی ہیں کہ انہوں نے عید کے یہ کفڑے مانگے تھے اس قسم کی داستانیں جس قوم کے اندر موجود ہوں تو وہ قوم پھر کسی کا خیال ہی نہ کرے وہ سارا مال اپنے اوپر ہی خرچ کرنا چاہے اسے احساس ہی پیدا نہ ہو کہ کسی اور کو بھی ضرورت تو عید ہمیں موقع دیتی ہے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو عید پہ کہا گیا نا کہ ایک رستے جاؤ اور دوسرے رستے سے واپس آؤ تو اس میں بھی شاید ایک حکمت ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ کئی دفعہ ایک گلی سے گزریں تو گزرتے وقت خ ایسا ہے دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ جو غریب ہے مجھے تھوڑا ان کا خیال رکھنا چاہیے پھر دوسری سائیڈ سے واپس آؤ شاید تمہیں گھر بیٹھے یاد نہ آئے اور مکان دیکھ کے تمہیں سمجھ آ جائے کہ یہاں تو شاید روٹی بھی وقت پہ نہ پکتی ہوئی اتنے غریب ہیں تو اسلام نے ہر چیز میں حکمت رکھی اور صرف عید کے موقع پہ نہیں مستقل آپ غربہ کے مساکین کے سرپرست بننے کی معامن بننے کی کوشش کریں رسمی طور پر نہیں پچھلے سال نا عید گزری تو مجھے ایک دوست نے ایک پنجابی کا شیر بھیجا اس نے کہا عزرہ جی اس کو ذرا ضرور پڑھیں تو شیر بڑا نوکھا تھا وہ شیر کیا تھا اوہ راشن ونڈن والے اور لوکو اوہ راشن ونڈن والے اور لوکو اوہ عیدوں بعد بھی پوکھلا گ دیجئے عید کے بعد بھولی گئے تم مستقل بنیادوں پر کوشش کریں کہ آپ معامن بنے غربہ کے مساکین کے یتیموں کے ان لوگوں کی مدد کریں حضرت بشیر بن اقبار رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میرے والد جنگ اوہد میں شہید ہو گئے تھے اور میں ایک کونے میں کھڑا رو رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دلاسہ بھی دیا دست شفقت بھی رکھا تو میں نے کہا حضور میرے والد چلے گئے تو کیا بنے گا تو کیا انداز حضور نے اختیار کیا اور کیا انہیں عظیم نسبتوں سے نواز دیا حضور فرمانے لگے اے بشیر بن اقبہ تو پسند نہیں کرتا کہ فاطمہ تیری بہن بن جائے آئیشہ تیری ماں بن جائے اور محمد تیرے والد بن جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مستقل تجھے رشتے نہ دے دیا جائے مستقل ہی تجھے سہارا نہ دے دیا جائے مستقل بنیادوں پر ہی تیرا خیال نہ رکھا جائے تو عید پر رمضان میں بالعموم اور عید کے بعد بھی کوشش فرمائیں کہ آپ مستقل بنیادوں پر غرابہ اور مساکین کا خیال کریں